مفتنس علمِ بدیع علمِ بیان اور علمِ معانی کے بعد ہے مولانا تو کیونکہ علمِ بیان اور علمِ معانی جو ہے یہ بلاغت ان کے ساتھ ہی آئے گی جب ان چیزوں کے آپ ریایت رکھیں گے تو یہ اصل کے درجے میں ہے اور یہ علمِ بدی کے اندر محسنیات بیان ہوں گے جو کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں اور یہ کیا ہے فرہ کے درجے میں ہے تو پہلے اصل کی ریایت رکھی جائے گی اس کے بعد فرہ کو دیکھا جائے گا اور پھر بتلایا تھا آپ کو کہ یہ دو قسم پر ہیں مولانا یہ کچھ معنوی ہیں یہ محسنات اور کچھ لفظی ہیں معنوی وہ جو معنو میں حسن پیدا کرتے ہیں اگرچہ ان میں سے بعد لفظوں میں بھی حسن پیدا کریں گے لیکن اولاً اور بزاد معنو میں حسن پیدا کریں گے اور ثانیاً اور بزاد باکت میں لفظوں میں اور جبکہ امور لفظیہ جو ہیں محسنات لفظیہ جو ہیں وہ اولاً اور اصلاً کس میں حسن پیدا کریں گے لفظوں کے اندر اگرچہ ان میں سے بعض بطبا کے کس میں معنو میں بھی حسن کا سبب بنیں گے بھئی اور اس میں سے پہلی ثانت ہم نے پڑھی تھی ثانت مطابقت اور اس کو تباق بھی اسی کا نام ہے تضاد بھی اسی کا نام ہے اور آپ کو بزدائی تھا کہ یہ دو متضاد معنی کو اس کا جمع کرنا ہے کلام کے اندر متضاد معنی اس سے یہ معنی مراد نہیں ہے جو متضاد کا پہلے ذکر ہوا تھا کہ دو خصلتیں ہوں ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں اور ان میں انتہا درجہ کا اختلاف ہو بلکہ معمو تضاد سے یہ مراد ہے کہ دونوں متقابلین ہوں فیل جملہ یعنی مجموعہ ایتے بار سے یعنی ان کے درمیان تقابل ہو اوچھے بعض صورتوں میں ہی کیوں نہ ہو وَيَقُونُ الْجَمْعُ بِلَفْزَيْنِ مِنْ نَوْعِ اور پھر بتایا تھا کہ یہ جمع جو ہے یا تو ایک ہی نو کے دو لفظ جمع ہوں گے یعنی دونوں قسم جمع ہوں گے یا دونوں فیل جمع ہوں گے اور دونوں کو ذکر کس کے ساتھ کیا جائے گا ان دو معنی کو دونوں کو اسم کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا یا دونوں کو فیل کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا یا دونوں کو حرف کے ساتھ یہ مختلف جنس کے ہوں گے ایک فیل ہوگا تو دوسرا اسم ایک اسم ہے تو دوسرا حرف بھئی اور ایک حرف ہے تو دوسرا فیل ہوگا بھئی تو چھئی صورتیں بنتی تھیں ہر ایک ہی مثال انہوں نے ذکر کی اس کے بعد بتلایا تھا کہ تباق پھر دو قسم پر ہے ایک تباق العیجاب ہے اور ایک تباق الصلب ہے تباق العیجاب کس کو جس کی مثالیں اوپر کہتے ہیں گزریں یعنی جس میں دو الگ الگ مصبت صفات ذکر ہوں گے زدین بھئی جبکہ تباق الصلب یہ ہے کہ ایک ہی مصدر کے فیل کو ذکر کیا جائے ایک مرتبہ مصبت طریقے سے اور دوسری مرتبہ منفی طریقے سے یا ایک عمر آئے تو دوسری نہیں آئے بھئی اور اس کے بعد تباق کی ایک اور قسم ہم نے پڑھی جس کا نام بعض علماء نے تدبیج رکھا ہے اور تدبیج یہ کہ دو یا زیادہ رنگوں کو کلام کے اندر ذکر کیا جائے کنائے کے طور پر یا توریہ کے طور پر رنگ سے اس کا حقیقی معنی مراد نہ ہو بلکہ کیا ہو وہ کنائہ ہو یا توریہ ہو کسی معنی سے جیسے یہ شیر گزرہ تھا تردہ سیاب الموت حمران فما عطا لہا عطا لہا لیلو اللہ وحی من سندو سن خضرو اس نے اور لیے موت کے کپڑے پہن لیے اس حال میں کہ اس طرف سے پسرات اس پر نہیں آئی مگر یہ کہ وہ کس میں سے تھے سبد ریشم میں سے تو یہاں پر حمر تو ذکر کیا اور اس سے مراد کیا ہے یہ کنائہ ہے قتل سے مولانا موت کے کپڑے یعنی سرخ موت کیا مانا عام موت میں سرخ ہوگی بھئی اس میں تو یہاں پر قتل کنائہ قتل سے ہے بھئی شزید موت سخت موت کو بھی کہتے ہیں قتل اور سبد یہ کس سے کنائہ ہے دخول جنت سے کنائہ ہے مولانا دخول جنت سے اور اسی مولانا تباہ کے ساتھ ملحق دو اور چیزیں بھی ہیں اور وہ یہ کہ دو معانی کو ذکر کیا جائے ان دو معانی کے اندر تو تقابل اور تضاد نہیں ہے لیکن ان میں سے ایک معانی کا متعلق ایسا ہے جس کا دوسرے معانی کے ساتھ کیا ہے تقابل اور تضاد ہے جیسے یہاں پر شدت ذکر ہوئی اور رحمت ذکر ہوئی مولانا شدت کے مقابلے میں لین آتا ہے تو شدت اور رحمت میں تو تقابل نہیں لیکن رحمت جو ہے وہ متعلق ہے کس کے ساتھ لین کے ساتھ لین اس کا سبب اور رحمت اس کا مسبب اور اس لین اور شدت کے اندر کیا ہے تقابل ہے تو دو ایسے معانی لائے کہ ان زونوں میں تو تقابل نہیں لیکن ایک معانی کا جو متعلق ہے اس کا پہلے معانی کے ساتھ کیا ہے تقابل اور تضاد ہے اور دوسرا یہ دوسری قسم یہ کہ دو معانی جو ہیں وہ آپس میں مقابل تو نہیں لیکن ان کو تعبیر ایسے لفظوں کے ساتھ کر دیئے کہ ان لفظوں میں آپس میں کیا ہے تقابل ہے تقابل ہے اور اس کو ایہا مقتضاد بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ان معانی ان دو معانی کو جو جن لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے تظاہر اس کے کس چیز کا شبہ پڑتا ہے تظاد کا وہم پڑتا ہے یہاں سے آپ کو بتلائیں گے والا نا کہ یہ سگاق میں ہی داخل ہے وہ سنات بھی جس کا نام مقابلہ ہے وہ بھی تباق ہی میں داخل ہے مقابلہ کس کو کہتے ہیں بھئی وہ سنات ہے جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ متوافق معانی کو ذکر کیا جائے کس کو ذکر کیا جائے دو یا دو سے متوافق معانی کو ذکر کیا جائے متوافق کا یہ معنی نہیں کہ ان میں آپس میں مناسبت وغیرہ ہو بلکہ معنی یہ ہے ان میں تضاد نہ ہو جن میں بھی تضاد نہیں ہے وہ آپس میں کیا ہیں متضاد تو جمع نہیں ہو سکتے ایک چیزی یا سفید ہو سکتی ہے یا سیاہ مولانا سفید اور سیاہ ہو ایک ہی محل ایک وقت میں ہو سکتا ہے نہیں تو تضاد یعنی ان میں نہ ہو تو دو ایسی صفات یا تین ایسی صفات آپ چیزیں آپ نے ذکر کی اور پھر ان کے بعد علاق ترطیب ہارے کی ذکر کر دی مولانا پہلے اول کے زید پھر ثانی کے زید پھر ثالث یعنی ان کے مقابل کو ذکر کر دیا جیسے یہ ہے مولانا مطن مطن پہلے دیکھ لیں وَدَّا خَالَا فِيهِ اور داخل ہے اس سے باقے اندر ہی مائے اختصو بسم مقابلہ وہ جو خاص ہے مقابلہ کے اسم کے ساتھ وَيَّئِئِ اَنی اُتَا بِمَانَيَئِ اَنی متوافقہ یہ کہ اللہ اجے دو مطافق معانی کو اکثر ہے زیادہ کو ثُم اَيُتَا بِمَانَي قَابِلُوا ذَلِقَ پھر اس کو جو ان کے مقابل ہو علاق ترطیب ترطیب کے مطابق تو دو تین معانی کو ذکر کیا پھر علاق ترطیب ہارے کی کیا لے آئے مقابل کو ذکر کیا والمراد بتوافق خلاف التقابل توافق سے کیا مراد ہے تقابل کے یعنی ان میں تقابل نہ ہو جیسے فَلْيَفْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَفْقُ قَسِيرًا تو دیکھو یہاں پر چاہیے کہ انہیں تھوڑا آنسیں اور زیادہ رہیں زحق ذکر ہوا اور پھر تو یہاں پر زحق ذکر ہوا اور قلت دو معنی ذکر ہوئے اور آگے ان کے مقابل لائے گئے ذہت کے مقابلے میں کیا ہے بھوکا اور قلت کے مقابلے میں کیا ہے کسرت بھئی تو یہ مقابلہ ہے تباق میں تو تھا صرف دو یہاں پر دو یا زیادہ ہوا اسی طرح بھی اور جیسے یہ شیر ہے مولانا مَا أَحْسَنَ الدِّينَ وَدْدُنِيَا اِذَا اِجْتَمَعَ وَأَقْبَحَ الْكُفْرَ وَالْإِفْلَاسَ بِالرَّجُلِ کتنا اچھا ہے دین اور دنیا جب وہ جمع ہو جائیں اور کتنا برا ہے کفر اور افلات در رجولی یہاں پر از اجتماعہ محضوب ہے سنت احتباط ہے مولانا پہلے 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 میں ایک چیز ذکر کی جائے اور دوسرے میں کیا ہو پہلے کے حوالے کر دی یعنی پہلے کے میں چونکہ آ چکی ہے تو مخاطب خود سمجھ جائے گا اس خود تر کر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں شاعر دیکھو کتنی عجیب بات کر رہا ہے کہتے ہیں کتنا اچھا ہے دین اور دنیا دنیا سے مراد مالداری ہے مال کہ دین اور مال جب یہ جمع ہو جائیں ایک شخص کو اللہ دین بھی دینداری بھی نصیب فرمائیں اور اس کے پاس مال بھی ہو جب یہ دونوں جمع ہو جائیں اور کتنا برا ہے کہ ایک شخص سے پاس افر اور افلاس دونوں اکٹھے ہو جائیں سمجھ میں آیا تو دیکھو مال اکٹھا ہوا مال بھی ہے دین بھی ہے تم عالم ہو دنیا میں بھی بڑے نعمتوں میں رہے گا اور آخرت میں بھی ایمان کی وجہ سے کہا جائے گا جنت میں اور کتنا برا ہے کفر اور افلاس دنیا میں بھی بری حالت میں رہے گا تکلیف میں والانا اور آخرت میں بھی کہا جائے گا جہنم میں جائے گا تو یہاں پر دیکھو تین معانی ذکر کیے خسن دین دنیا اور اس کے مقابلے میں تین ذکر کیے خبہ کفر اور افلاس تو خسن کے مقابلے میں خبہ آیا دین کے مقابلے میں کفر آیا دنیا مال کے مقابلے میں افلاس آیا اور چار کی مثال فَأَمَّا مَنْ أَعْتَوَا وَتَّقَا وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنْ يُسْرُهُ لِلْيُسْرَا پس جس نے آتا کیا اور وہ بچا تقوی اختیار کیا وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور اچھے خاصلت یعنی ایمان کی اچھے خاصلت کی تصدیق کی یعنی ایمان لے کر آیا فَسَنْ يُسْرُهُ لِلْيُسْرَا تو ہم آسانی کر دیں گے اس کے لئے جنت کے لئے آسانی بنا دیں گے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا اور وہ جو بخیل ہوا وَسْتَغْنَا اور بے پرواہ ہوا وَقَضَّ بِالْحُسْنَا اَيْ بِالْخَسْلَةِ الْحُسْنَا اور یعنی اس نے اچھے خاصلت کی تقضیق کی یعنی ایمان نہ لیا کفر کیا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا تو ہم اس کے آسانی کر دیں گے کس کے لئے سنگی یعنی آس کے لئے مولانا تو دیکھو یہاں پر چار معانی ذکر ہوئے اِعْتَا ذکر ہوا اِتْتَقَا ذکر ہوا صدقَ بِالْحُسْنَا ذکر ہوا اور فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا تو چار چیزیں ذکر ہوئیں اور علی ترطیب ان کے مقابل ذکر ہوئے آگے اِعْتَا کے مقابلے میں کیا ذکر ہوا بُخَل ذکر ہوا اِتْتَقَا کے مقابلے میں کیا ذکر ہوا استغنا صدق کے مقابلے میں تصدیق کے مقابلے میں کیا ذکر ہوا تقذیب اور یہ فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا اس کے مقابلے میں کیا ذکر ہوا اب یہاں پر کہتے ہیں آگے آپ ذکر کریں گے اعتا کے مقابلے میں بخل آیا یہ تو مقابل ظاہر ہے مقابل ہیں گوسرے کے اعتا کرنا اور دوسرا ہے بخل کرنا صدق تصدیق کے مقابلے میں تقضیب آئی ان کا تقابل مقابلہ بھی ظاہر ہے گوسرے کے مقابل ہیں اور اسی طرح تحصیر للعسرہ تحصیر للعسرہ کے مقابلے میں آیا ان میں بھی تقابل کیا ہے ظاہر ہے گوسرے کے مقابل صفحہ باتیں ہیں لیکن یہ اعتقا کے مقابلے میں استغنا آیا ان میں تقابل کیسے ہے کچھ خفی تھی بات اس لئے مصنف نے اس کو ذکر کیا کہتے ہیں والمراد استغنا انہو زہدہ فیما عند اللہ تعالی کانہو مستغننان ہو کہ اس نے بے رغبتی کی اس چیز سے جو اللہ کے نزدیک ہے یعنی اخرت سے کیا ہوا وہ بے پرواہ ہوا کانہو مستغننان ہو گویا کہ وہ اسے بے پرواہ ہے آخرت سے اس نے اعراض کیا گویا کہ وہ اسے بے پرواہ ہے فلم یا تقی تو اس نے تقوی اختیار یا وہ ڈرا نہیں جن تقوی کا مانا ہے وہ چیزیں جن کے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے بچنا فلم یا تقی تو وہ ان حرام چیزوں سے بچا نہیں یا تو یہ اس کے ساتھ لازم ہے مولانا بے پرواہ ہونے کے ساتھ لازم ہے کیا آدم اتقا اور اسی طرح مولانا کہا کہ وہ بے پرواہ ہوا دنیاوی شہوتوں کے ساتھ کس سے بے پرواہ ہوا جنت بھئی ایک طرح تھا کہ دنیا کی نعمت دنیا کی شہوتوں کو اختیار کر لو یا کیا کر لو جنت کی نعمتوں کو دنیا میں شہوتوں سے بچو گے تو آخرت میں جنت ملے گی اور اگر یہاں پر شہوتوں کو اختیار کرو گے تو آخر میں جنت ہے تو اس نے کیا کیا مولانا کس کو اختیار کیا دنیاوی شہوتوں کو اور اعراض کیا کس سے جنت کی نعمتوں سے تو بے پرواہ ہو گیا وہ مولانا جنت کی نعمتوں سے تو دیکھو استغنا کے مقابلے میں عادم تقوی آیا تو یہاں پر استغنا آیا کس کے مقابلے میں دیکھو ادھر آیا تھا اتقا اس کے مقابلے میں کیا آیا استغنا دو معانی ذکر کیا مولانا مصنف نے ایک یہ کہ گویا اس نے اللہ کے نزدیک جو چیزیں تقوی کا کیا معنی تھا بچنا کس سے حرام چیزوں سے بچنا اور دوسرا کیا ہے اس کے مقابلے میں بے پرواہ ہونا تو اس نے گویا ان چیزوں سے بے رغبتی کی جو اللہ کے نزدیک پاس ہیں یعنی آخرت میں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں یا ثواب وغیرہ تو گویا کہ وہ ان سے کیا ہوا بے پرواہ ہوا تو بے پرواہ ہونے کے ساتھ لازم ہے عدم تقوی اتقا سے کیا مراد ہے تقوی اور استغناء کے ساتھ کیا لازم ہوا تو دیکھو تقابل آیا یا نہیں آیا ملانا تقابل آ گیا تو دیکھو تین کے اعتبار سے تو یہ احام التضاد کی قبیل سے ہوا ملانا احام التضاد بھئی احام التضاد نہیں یہ ملحق بستباع کی قبیل سے ہوا بھئی تین چار چیزیں ذکر ہوئی تھیں ایک کیا یہ عطا اور اس کے مقابلے میں کیا آیا وہ خلق اس میں بھی تباق ہے اسی طرح تصدیق کے مقابلے میں کیا آیا انہیں بھی تباق ہے تحصیر لیل اسر کے مقابلے میں کیا آیا تحصیر لیل اسر اس میں بھی کیا ہے تباق ہے لیکن چوتھی صفت جو ذکر ہوئی وہ کیا تھی اتقا کے مقابلے میں کیا ذکر استغناء اور تقوی اور استغناء میں تقابل نہیں لیکن استغناء کے ساتھ لازم کیا ہے آدم تقوی اور تقوی اور آدم تقوی میں کیا ہے تقابل تو یہ بھی اسے قبیل سے ہوا جیسے وہ شدت اور رحمت کے درمیان کیا آیا تھا تقابل آیا علامہ ساکاکی نے ایک اور یہاں پر کہتے ہیں قید بڑھائی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھئے آپ نے دو یا دو تین جو ہیں کیا کی چیزیں امور ذکر کیے اور پھر ان کی کیا ذکر کیے مقابل ذکر کیے وہ فرماتے ہیں اگر یہ پہلے دو تین کے اندر کوئی شرط لگائی جائے کسی عمر مشترک کو بیان کیا جائے تو اگلے دو تین مقابل میں بھی کیا کرنا پڑے گا اس کی ضد لانی پڑے گی جو آپ نے عمر مشترک یا جو شرط یہاں لگائی تھی وہاں پر اس کے ضد لانا پڑے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو لہذا ان کے جیسے کہ اس آیت میں ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر تین چیزیں ذکر ہیں جس نے اعتا کیا اور تقوی اختیار کیا اور تصدیق کی جس نے اعتا کیا تقوی اختیار کیا اور جب ان تین کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے تو اس کی زدین کے لیے اس کی زد لانا پڑے گی اور ان کی زد کیا تھی مالانا اعتا کے مقابلے میں جب بخل ذکر ہوا اور تقوی کے مقابلے میں استغناء ذکر ہوا اور تصدیق کے مقابلے میں تقضیق بھی کر ہوئی تو وہاں پر شرط لگائی گئی کیا شرط ہی وہاں کہ آسان کر دیں جنت میں جانا تو یہاں زد کی شرط لگائی گئی اور وہ کیا کہ آسان کر دیں گئی کہاں پر جانا جہانم میں جانا سمجھ میں آیا گئی ہاں اگر پہلے میں کوئی شرط نہیں علامہ سرکاکی کی بات لے لی جائے تو پھر یہ جو شیر گزرا تھا یہ پھر بسانت مقابلہ سے خارج ہوا کیوں خارج ہوا یہاں پر دیکھو حسن آیا اس کے مقابلے میں قبع دین آیا اس کے مقابلے میں کفر دنیا آئے اس کے مقابلے میں افلات لیکن پہلے تین کے اندر شرط لگائی گئی ہے جب یہ تینوں کیا ہو جائیں جمع ہو جائیں تو وہاں پر اس کی زد میں بھی اس کی زد کی شرط لگانی پڑے گی کہ قبع 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 اور اطلاق اس میں کیا کہنا پڑے گا جب یہ آپس میں جدہ ہو جائیں اور یہ قائد وہاں پر ہے بلکہ وہاں پر اب دیکھو وَدَخَلَ فِيهِ اَيْفِ تِبَاقِ بِتَفْصِیرِ اللَّذِ صَبَقَ تِبَاقِ کے اندر داخل ہو گیا تِبَاق اس تفصیر کے ساتھ جو گزرا ہے تِبَاق کی وہ تفصیر لی بھئی دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنت مقابلہ ہم نے ذکر کی اور یہ کس میں داخل ہے سباق ہی میں داخل ہے سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ تِباق کی کیا تاریخ کی تھی تو مقابلہ میں بھی جمع کیا گیا تھا صرف کیا تھا ان کی تعداد زیادہ تھی بس باقی تاریخ تو صادقار یا متضاد معانی تو اس میں بھی جمع ہو رہے تو یہ بھی کس میں داخل ہوا تباق جبکہ اللہمہ تقاقی وغیرہ نے اس کو الگ کسم بنایا ہے اور جیسے اور سنتیں الگ شمار ہوئی ہیں انہوں نے بھی اس کو تباق سے الگ کیا کیا ہے شمار کیا لیکن مصنف فرماتے کہ نہیں یہ اس میں داخل ہے تباق کے اندر بتفسیر اللہ سباق اس تفسیر کے ساتھ جو گزری ما وہ چیز جو خاص مقابلہ قسم کیا وَإِن جَعَلَهُ السَّقَاكِيُ وَغَيْرُهُ قِسْمًا وِرَاسِ مِنَ المحسنَات المانویت اگرچہ اللہمہ سکاکی وغیرہ نے اس کو ایک محسنَات مانویت مانویت میں سے ایک مستقل قسم بنایا ہے وَهِي آئیوط مانویت متوافق اینی اکثر ہو یہ کہ لائے جائے دو متوافق معانی کو یا زیادہ کو سم محسنَات بنا یقابل ذالکہ پھر ان کے مقابل کو لائے جائے اَئِ المذکور من المانویت المتوافق اینی کس کے مقابل کو لائے جائے بھئے وہ جو مذکور ہوئے تھے دو متوافق معانی یا زیادہ متوافق معانی ذکر ہوئے تھے علت ترتیب ترتیب کے ساتھ اید خلوف اتباق پس یہ مقابلہ بھی اتباق کے اندر داخل ہو گیا لائے اَنَّهُ جَمْعَ بَيْنَ مَعَنَئِنِ مُتَقَابِلَ اَنی فیل جملہ اس لئے کہ اس میں بھی جمع کیا گیا ہے جی لائے اَنَّهُ جَمْ بَيْنَ اس لئے تقابل نہ ہو حتی لائے اُشترط وئین اکونا متناسبین اور متماسل یہاں تک اشارت نہیں لگائی جائے گی کہ دونوں متناسبین یا متماسل ہیں بھئی وہی معنی میں نے بتلایا متوافق کیا معنی ہے کہ ان میں تضاد نہ ہو یہ معنی نہیں کہ ان میں مناسبت ہو یا وہی گوسرے کے مماسل ہونا ضروری نہیں ہے فَمُقَابِلَتُ لِسْنَئِنِ بِلِسْنَئِنِ دو کا دو کے ساتھ مقابلہ فَلِيَسْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَسْقُ قَسِيرًا عَتَابِزَّقِ وَالْقِلَّتِ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی زہق اور خلت کو ذکر کی اللہ تعالی جو متوافق ہی نہیں سمہ بِالبُقَائِ وَالْقَسْرَتِ پھر ذکر کی بِالبُقَائِ بَالْقَسْرَتْ وَالْمُتَقَابِلَ اِنِ لَهُمَا جو ان دونوں کے مقابلہ مقابلہ تو سلاسطی بھی سلاسطی نہ ہو قولی اور تین کا تین سے مقابلہ جیسے محسن دین اور دنیا اجتماع کتنی اچھا دین اور دنیا جب وہ جمع ہو جائے وَالْقُفَرَوَلِ افْلَاسِ وَالْقَسْرَجُلِ اور کتنی بُرا وہاں پھر اس چیز کو جو اس کے مقابل ہے یعنی کہ خوبہ کو ذکر کیا افلاس کفر کو اور افلاس والد ترتیب ترتیب کے ساتھ وَمُقَابلَتُ الْعَرْبَاتِ بِالْعَرْبَاتِ چار کا چاہت مقابلہ جب سے آتا وَالْتَقَوَسْت تَقَبِلْ خُسْنَ جس نے آتا کیا اور تقوی اختیار کیا اور تصدیق کی بِالْحُسْنَ اچھی خوصلت کی تصدیق یعنی ایمان لے کر آیا فَسَنُ یَسْتِرُهُ لِلْعُسْرَامُ اس کے لئے جنت کیلئے اس طرف آسانی فرما دیں گے وَآمَّ مَا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا اور جس نے بُخل کیا اور اس طبعے پرواہ ہوا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَ اور تقذیب کی اس نے چھوٹلایا ایمان لے کر آیا فَسَنُ یَسْتِرُهُ لِلْعُسْرَامُ تو آسانی کر دیں گے ہم اس کی سنگی کے لئے یعنی آپ کی درے وَتَقَابُلُ بَيْنَ الْجَمِعِ ظَاهِرُ ان سب کے درمین تقابل جائے تقابل ظاہر ہے إِلَّا بَيْنَ الْإِتِقَائِ وَلْإِسْتِغْنَائِ مگر اتِقَار اِسْتِغْنَا اس کو پڑھیں گے کیونکہ استغنا سے کیا مراد ہے لفظ استغنا مراد ہے تو یہ اب حمزہ وصلی نیرنہ رہا وَالْمُرَادُ بِي استغنا اور استغنا سے مراد یہ ہے اَنَّهُ زَاهَدَ فِي مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعْلَا کہ وہ بے رغبت ہوا یعنی اس نے اعراض کیا اَنَّهُ زَاهَدَ زَاهَدَ کا صلف کی آجائے تو اس کے معنی اعراض کرنا اَنَّهُ زَاهَدَ فِي مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعْلَا کہ اس نے اعراض کیا وہ اس چیز سے جو اللہ کے پاس ہے یعنی سوابِ اُخْرَوِ سَنَّهُ مُسْتَغْنِنَا اَنْهُ اَيْحَمَّا عِنْدَ اللَّهِ تَعْلَا تو گویا کہ وہ اس سے بے پرواہ ہے جو اللہ کے پاس ہے فَلَمْ يَتْتَقِ تو اس نے تقوی اختیار نہیں گئے اور المراد فَلَمْ يَتْتَقِ تو اس نے تقوی اختیار نہیں کیا فَيَقُونُ الْاِسْتِغْنَا مُسْتَلزِمًا لِي عَدَمِ الْإِتْقَائِ تو استغنا مُسْتَلزِم ہے عَدَمِ اِتْتَقَاء تو عَدَمِ اِتْتِقَاء اس کے ساتھ لازم ہے وہو مقابل لِلْإِتْقَائِ اور عَدَمِ اِتْتِقَاء مقابل ہے کس کے اِتْتِقَاء فَيَقُونُ حَارَ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِ اِتْعَالَ تو یہ اللہ کی اسی قول کی قبیل سے وَاشِدَّا وَالِلْكُفَارِ وَرُحَمَا بَيْنَهُمْ گزرشتوں صفحے پر گزر شدت کے مقابلے میں رحمت آئی حالانکہ رحمت تو شدت کے مقابلے میں لیکن رحمت جو ہے وہ مسبب ہے اللین سے تو اور وہ مقابل ہیں وَزَادَ السَّقَاقِيَوْ فِي تَعْرِيْفِ المقابلتی اور بڑھائے علامہ سقاقی نے مقابلہ کی تاریف میں قید آناخرائق اور قید کو بھی حیزقال ابو فرماتے ہیں یہ اینج مہ بین شہینی متوافق جمع کیا جائے دو متوافق چیزوں کو افسرہ یا دو سے زیادہ کو جمع کیا جائے وَبَيْنَ شرط کوئی لگائی جائے یعنی متوافقین کے اندر اول متوافقات متوافقین جب دو لے کر آئے اول متوافقات یا دو سے اگر دو لے کر آئے ان کے وہاں پر کوئی شرط لگائی گئی یا دو سے زیادہ امور لے کر آئے وہاں پر کوئی شرط لگائی گئی تو ازا شورتہ ہاہونا آمرون جب وہاں پر کوئی شرط لگائی گئی شورتہ ساماتو تو جب یہاں کوئی شرط لگائی گئی تو شورت اسممہ تو ان کی ضدین وہاں سامنا کا کیا رہا ہے اس میں اشارہ ہے وہاں تو وہاں بھی شرط لگائی جائے گی کہتے ہیں حدہیما بہنہ زدہیمہ ان دونوں کی ضدین جب وہ دو ہوں اور حدہیما یا جب وہ دو سے تو ان کی ضدوں میں ضد دو ہو کس کی شرط لگائی جائے گی جو پہلی شرط تھی اس کی ضد لگائی جائے گی اس لیے کہ جب علامت سکاکی نے اس لیے کہ جب علامت تحسیر کو مشترک بنایا گیا کہاں پر اعتقا اعتقا اور دیکھو تین چیزیں اعتقا اعتقا اور تصدیق اور ان کے لیے عمر مشترک کیا ذکر کیا گیا تحسیر تحسیر لیل جوہلہ زید دوہو مشترکن بین ازدادیہا تو بنایا گیا اس کی زید کو مشترک ان کی زیدوں کے بیچ تو تحسیر کے مقابلے میں کس کو ذکر کیا گیا تحسیر کو آئی زید تحسیر یہ تحسیر کی زید وہ تحسیر وہ تحسیر ہے جس کو تعبیر کیا گیا ہے اس اللہ کے قول کے ساتھ پسند یسیرہ لیل عسرہ وحی البخل والاستغنا و تقذیب اور وہ زیدین کیا ہیں بخل استغنا و تقذیب ہیں فعلہ هذا لا يقون قولوهو ما آسنا دین و الدنیا من المقابلتی اللہ ما سکاکیز کے اس قول کے دنیا پر یہ جو شیر تھا ما آسنا دین و الدنیا لیس من المقابلتی اس لئے کہ شاید نے دین اور دنیا میں کیا ہے اجتماع کے شرط لگائی ہے اور کفر اور افلاس میں اس کی زید کی شرط نہیں لگائی بھئی یہاں تک بار سمجھ میں آئے کم مشکل تو نہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَمِنْهُ اَيْمِنَ الْمَانَوِيَ مُرَاهَاتُ النَّذِيرِ محسناتِ مانویہ میں سے مرانا مراعات النظیر ہے وَتُسَمَّتْ تَنَاصُبَ وَتْتَوْفِيقَ وَالْإِطَلَافَ وَالْتَلْفِيقَ اس کو تناسب بھی کہتے ہیں مراعات النظیر کو توفیق بھی کہتے ہیں سناتِ توفیق سنتِ ایتلاف بھی کہتے ہیں اور سنتِ تلفیق بھی چار نام ذکر کیا وَهِيَ جَمْعُ عَمْرٍ جَمِعُ عَمْرٍ یہ جمع کرنا ایک عمر کو وَمَا يُنَاصِبُهُ اور وہ جو اس کے مناسب لابیت تضاف بھئی انہوں نے کہا دوسری سنات ذکر کر رہے ہیں مراعات النظیر مراعات النظیر کس کو کہتے ہیں بھئی کہ دو یا زیادہ امور مناسبہ کو جمع کرنا بھئی دو یا زیادہ امور کلام میں جمع کرنا سباق میں زد تھی کہ تقا مقابلین کو جمع کیا جائے گا اور یہاں پر کیا ہے متناسبین کو سمجھ میں آیا لیکن کہتے ہیں یہ جمع کرنا ایک عمر کو اور اس کے لابت تضاد لیکن یہ مناسبت تضاد والی نہ ہو مالانا اس لیے کہ تضاد بھی تو ایک مناسبت ہے مناسبت ہے یا نہیں مالانا ایک زید کو ذکر کریں تو دوسری زید اس کے خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے سفید کو ذکر کریں تو خود بخود ذہن میں کیا جاتا ہے اس سے آ جاتا ہے تو وہ بھی مناسبت ہے لیکن وہ مراد نہیں کیونکہ وہ تو گزر گئی تباق میں اور مناسبت تضاد یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسر کا مقابل ہو بھی حاضر قیدی یا خروج تباق اس قید سے کیا نکل گئی سنت تباق لا بتضاد کی قید سے تباق نکل گئی وَذَلِكَ قَدْ يَقُونُ بِلْجَمْعِ بَيْنَ الْحَمْرَيْنِ اور وہ بھی کیا تھا جمع کرنا تھا دو امور تو مراہات النظیر اس کو کہتے ہیں جیسے مولانا شمس والقمر بحسبان شمس والقمر کیا ہے ایک حساب سے چل رہے ہیں شمس والقمر تو دیکھو کلام کے اندر شمس اور اس کے ساتھ کس کو ذکر کیا گیا قمر اور شمس والقمر میں کیا ہے مناسبت ہے دونوں میں مناسبت ہیں جیسے مولانا شمس والقمر بحسبان جمع بین امرینی جمع کیا اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا دو امور کو وَقَدْ يَقُونُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ السَّلَا سَتِي امور اور کبھی کبھار مراہات النظیر کس کے ساتھ ہوتی ہے تین امور کو جمع کرنے کے ساتھ ہوتی ہے جیسے نَحْوَقَوْلِهِ جیسے ایک شاعر کہتے ہیں اونٹوں کی صفت وصف اور مطا کرتے ہوئے اپنے اونٹوں کی تاریخ کرتے ہیں اونٹ اور اونٹ ہے اور گھوڑا ہے ان میں پسندیدہ صفت کیا ہے پتلا ہونا سمجھ میں آیا بھئے یہ نَحْوَڑا آپ نے رکھاوا ہے پیٹ اس کا خوب سولہ ہوا ہے یا اونٹ ہے اس کا پیٹ خوب بڑا ہے تو یہ پسندیدہ یا خوب موٹا ہے تو وہ گھوڑا بھی تیز رفتار نہیں ہوگا اور اسے تو اونٹوں میں بھی صفت پتلا پان دوبلا پان یہ حسن کی علامت ہے تو شاعر اپنے اونٹوں کی تاریخ کر رہا ہے کہ میرے اونٹ کیا ہیں دوبھلے پتلے ہیں کمان دیکھیں آپ لوگا تیر کمان بھئی بھئی تیر کمان میں ایک تو وہ کمان میں ایک وہ لکڑی چڑی ہوتی ہے اور پھر اس لکڑی کو باندھا جاتا ہے ایک کنارے کو دوسرے کنارے کے ساتھ چمڑے کے ساتھ پر اور پھر اس کے ذریعے تیر چلایا جاتا ہے تو ان تین چیزوں میں سب سے موٹی چیز وہ جو کمان کی مڑی ہوئی لکڑی ہے وہ کیا ہوتی ہے سب سے اس سے پتلے تیر ہوتے ہیں اور تیروں سے بھی پتلہ کیا ہے وہ جو وطر جو وہ جو چمڑا باندھا ہے وہ تیر سے بھی کیا ہوتا ہے پتلہ ہوتا ہے بھئی تو شاعر کہتا ہے کل قیسی یہ میرے اونٹ کس کی طرح ہیں کمان کی طرح ہے کسی جمع و قوس یہ جمع ہے کس کی قوس کی جمع ہے کمان کی طرح دبلے پتلے ہیں پھر کہتا ہے المعتفات اے منحنیات مڑی ہوئی وہ کس کمان کی طرح ہے مڑی ہوئی کمان کی طرح دبلے پتلے ہیں معتفات منحنیات اس کا ترجمہ بتلا رہے مارے نا مڑے ہوئے ٹیڑی ٹیڑی کمان کی طرح پھر کہتا ہے نہیں نہیں کمان بھی کچھ موٹی ہوتی ہے بلی الاتحوم بلکہ کس کی طرح ہے تیروں کی طرح ہے جمع و سحمی مبریتا اس حال میں کہ وہ تراشے گئے ہوں مڑا نا منحوطتا وہ تیروں کو کیا کیا جاتا ہے مڑا نا تراشا جاتا ہے پھر کہتا ہے نہیں تیر بھی کچھ موٹے ہیں بلی الاؤتار بلکہ وہ تو کس کی طرح ہیں وطر کی طرح ہیں کمان کے تو دیکھو شاعر نے تین تشبیحات دیتی مارانا اپنے اونٹوں کی پہلے تشبیح دی چیڑی کمان کے ساتھ پھر اسے اعراض کیا اور تشبیح کسے دی تیروں کے ساتھ پھر اسے اعراض کیا اور تشبیح کسے دی وطر کے ساتھ تو دیکھو تین چیزیں ذکر ہوئیں خوز سہم اور وطر اور یہ تین آبت میں کیا ہیں مناسب ہیں تو تین مناسب چیزیں کلام میں ذکر کیا بلیل اوتار جمعو وطر مالانا یہ وطر کی جمع ہے جمع بین سلاستی امور ان جمع کیتین امور میں ومنہا ای من المراعات النظیر ما یسمیہی بازہم تشابہ الاطراف مراعات النظیر ہی میں سے ہے جس کا نام باز نے تشابہ الاطراف رکھا ہے وَهُوَ اَنْ يُفْتَمَ الْقَلَامُ بِمَا يُنَاصِبُ اَبْتِدَاءَهُ فِي الْمَانَ اور وہ یہ کہ ختم کیا جائے کلام کو اس چیز کے ساتھ جو اس کے ابتداء کے مناسب ہو مانا میں دیکھو مالانا یہ آپ نے کلام ایک ذکر کیا کلام کے یہ ہے ابتدائی حصہ اور یہ ہے آخری حصہ آخری حصے میں ایسی چیز لانا جو ابتداء کے کیا ہو مناسب ہو سمجھ میں آیا یعنی جیسے ابتداء میں اگر کوئی بات ذکر تھی تو ابتداء میں اس کی دلیل ذکر ہے ابتداء میں مالانا معلول ذکر تھا تو انتہام میں کیا ذکر ہے اس کی علت ذکر ہے جیسے اس میں تو دیکھو ابتداء اور انتہام میں کیا آگئی مالانا مناسبت آگئی تو امور مناسبت جیسے آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کرتے ہیں وہوہ یدرک الابسار اور اللہ کیا ہے آنکھوں کا ادراک کرتے ہیں تو دیکھو آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتیں کیا علت کیا ہے اللطیف آگے کیا رہا ہے کیونکہ اللہ کی ذات کیا ہے لطیف ہے اور اللہ آنکھوں کا ادراک کرتے ہیں علت کیا ہے الخبیر کیونکہ اللہ کیا ہے خبیر ہے تو دیکھو ابتداء انتہا کے محافظ فَإِنَّ اللَّطِیفَ يُنَاسِبُ قَوْنَهُ غَيْرَ مُدْرَقٍ بِالْعَبْسَارِ اس لئے کہ لطیف جو ہے یہ مناسب ہے غیر مدرق بِالْعَبْسَارِ اور خبیر والخبیر یُنَاسِبُ قَوْنَهُ مُدْرِقًا لِلْعَبْسَارِ اور خبیر کیا ہے مناسب ہے مدرق لِالْعَبْسَارِ ہونے کے لِأَنَّ الْمُدْرِقَ لِشَّئِيَقُونُ خَبِیرًا عَالِمًا اس لئے کہ مدرق کسی چیز کے مدرق جو ہے وہ اس چیز سے بخبر ہوگا اور اس کو جاننے والا ہوگا سمجھ میں آیا بھئے اردو میں اس کے مثالیں بھئے کچھ اشار میں بھئے جیسے یہ شیر ہے مولانا چراغ و مسجدوں میں حراب و منبر چراغ و مسجدوں میں حراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چراغ و مسجدوں میں حراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا امور مناسبہ ذکر ہوئے مولانا چراغ کے ساتھ کس کا ذکر آیا مسجد کا ذکر آیا مسجد کے ساتھ محراب محراب کے ساتھ ممبر اور اس کے ساتھ چراغ اور ان سب کی آپس میں مناسبت ظاہر ہے اسی طرح مولانا صحابہ کا تذکرہ آیا حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا پھر کس کا آیا بھئی جی تو چاروں خلقہ راشدین کا بھی ذکر آ گیا بھئی ان میں بھی مناسبت ظاہر ہے چاروں کیا ہیں خلقہ راشد صحابہ ہیں جی دوسری مثال بھئی لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو الفاظ کے سروں پر نہیں اڑتے مانا الفاظ کے سروں پر نہیں اڑتے مانا الفاظ کے سینوں میں اتر کر دیکھو دیکھا بھئی سخن بات کے آئی بھئی بات کے ساتھ لغت کا لفظ آ گیا بھئی ان کی مناسبت ہے بھئی اسی طرح لفظ کے ساتھ مانا کا ذکر آ گیا اور لفظ اور مانا میں بھی مناسبت ہے بھئی اسی طرح شما نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو شما نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو تو دیکھا یہاں پر شامہ کا ذکر آیا آگ کا ذکر آیا پروانے کا ذکر آیا اور ان تینوں میں کیا ہے مناسبت ہے جی ایک اور بھی مثال لکھ لیں یہ شیر حضرت شیخ ترمیزی رحمہ اللہ کو بڑے پسند تھے عجیب عبرت کا پہلو لیا ہوئے یہ اشعار چمن کے تک پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا چمن کے تک پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی اکشور تھا گل تھا چمن کے تک پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی اکشور تھا گل تھا آئے دن خزا کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں آئے دن خزا کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں بتاتا باغ بارو رو یہاں غنچا یہاں گل تھا سمجھ میں آیا بھئے چمن کے تک پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی اکشور تھا گل تھا آئے دن خزا کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں بتاتا باغ بارو رو یہاں غنچا یہاں گل تھا شاعر کہتا ہے کہ جس وقت چمن کے تک پر گل کی حکومت تھی سمجھ میں آیا گل کی حیثیت کیا ہے باغ کے اندر بادشاہ کسی ہے تو کہتے ہیں جس وقت باغ کے اندر پھول کی حکومت تھی پھول موجود تھا تو اس وقت ہر طرف ہر طرف خوشنما رنگ دکھائی دیتے تھے اور ہر طرف خوشبویں پھیلی ہوتی تھی اور ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ان پھولوں کی عاشق بلبلیں وہاں پر منڈلاتی رہتی تھیں لیکن جب خضا کے دن آئے تو پھر اس باغ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا سارا کچھ ختم ہوا اور وہ جو باغبان تھا وہاں کا وہ رو رو کر لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ یہاں پر بھی پھول ہوا کرتے تھے بھئی یہاں پر کیا تھے یہاں پھول ہوا کرتے تھے تو جب زرگ جب تک دنیا کے اندر ہوتے ہیں مولانا ان کی وجہ سے دنیا کے اندر رونق ہوتی ہے رحمتیں ہوتی ہیں ان کی برکتیں ہوتی ہیں اور ان کے سینکڑوں ہزاروں پروانیں جن کی دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتے ہیں ان کے گرمنڈلاتے رہتے ہیں لیکن جس وقت ان کی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس وقت پھر بس ان کی یادیں ہی باقی رہ جاتی ہیں انسان یاد کرتا ہے کہ فلا جگہ یہ بزرگ مجھے ملے اور مجھے انہوں نے یہ دعا دی تھی فلا ستون کے پاس یہ مجھے ملے تھے اور انہوں نے میری طرف شفقت سے نظر ڈالی تھی فلا جگہ انہوں نے میری طرف مذکرا کر دیکھا تھا فلا جگہ انہوں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی یہ احسان کیا اور فلا جگہ ان کی برکت سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوا اور یہ فائدہ حاصل ہوا تو بزرگ چلے جاتے ہیں اور ان کی یادیں ہی باقی رہ جاتی ہیں وَيُلْحَقُ بِهَاءِ بِمُرَعَاطِ النَّزِيرِ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَعْنَئِينِ غَرِ مُتَنَاصِبَئِنِ بِلَفْزَيْنِ يَقُونُ لَهُمَا مَعْنَيَانِ مُتَنَاصِبَانِ وَإِلَّمْ يَقُونَا مَقْصُودَيْنِ حَاهُنَا کہتے ہیں ملحق بِمُرَعَاطِ النَّزِيرِ کہ دو غیر مناسب لفظوں کو غیر مناسب معانی کو جمع کیا جائے کس کو مراہت النَّزِير میں کیا تھا دو مُتَنَاصِبَ مَعْنِي کو جمع کیا اور ملحق بمراہت النَّزِير ہے مولانا کہ دو غیر مُتَنَاصِبَ مَعْنِي کو جمع کیا جائے لیکن ایسے لفظوں کے ساتھ کہ جن میں آپس میں کیا ہو مناسبت ہو جیسے الشمس و القمر و بحسبان شمس و قمر ایک حساب سے چل رہے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ وِيَسْجُدَانِ اور بغیر نجم کہتے ہیں مولانا وہ پودا جس کی تنہ یا وہ ڈنڈی نہ ہو مولانا زمین پر پھیلا ہوا ہو بیل وغیرہ وہ پودا جس کی تنہ یا ڈنڈی نہ ہو وہ بیل کہہ لیں جیسے زمین پر پھیلی ہوئی ہو تو نجم اور شجر شجر وہ جس کی جس کا کیا ہو تنہ ہو تو بے تنے کے درخت اور تنے والے بے تنے کے پودے اور تنے والے پودے اور درخت سب کیا ہیں یسددان سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے لئے یعنی اللہ کی فرمابرداری کر رہے ہیں جس کام کے لئے ان کو تخلیق کیا گیا ہے اسی کو سرانجام دے رہے ہیں مولانا تو دیکھو یہاں پر ذکر کیا گیا ان نجم کو اور نجم سے کیا مراد ہے یہاں پر بے غیر تنے اور بغیر ڈنڈی کے پودا مراد ہے تو اس کی شمس و کمر کے ساتھ مناسبت تو نہیں لیکن اس کو تعبیر ان نجم سے کیا گیا ہے اور ان نجم کا ایک معنی ستارے کے آتے ہیں اور اس ان نجم کی کیا ہے مناسبت ہے سورج اور جو یا سوریہ ان نجم علی فلام جب آئے تو یہ سوریہ کو کہتے ہیں اور اس کی مناسبت ہے کس کے ساتھ شمس و کمر کے ساتھ بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی وَنَّجْمُ أَيْنَّبَاتُ الَّذِي يَنْجُمُ أَيَّذْحَرُ مِنَ الْأَرْضِي وہ نبات جو ظاہر ہوتی ہے زمین سے لا ساقہ لہو اور اس کی کوئی ڈنڈی نہیں ہوتی کل بخولی جیسے کہ سبزیاں اور ترکاریاں ہیں بخول سبزی ترکاری کو کہتے ہیں وَالشَّجْرُ الَّذِي لَهُ سَاقٌ اور وَتْرَضِ جِسَكِ سَاقٌ وَالَانَا يَسْجُدَانِ اَيَّذْ سجدہ کر رہے ہیں کیا معنی سجدہ کر رہے ہیں يَنْقَادَانِ لِلَّهِ تَعَالَى اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں فِي مَا خُلِقَ لَهُ يَنْقَادَانِ لِلَّهِ تَعَالَى وہ فرما برداری کر رہے ہیں اللہ کی اُس چیز میں جس کے لئے ان کو تفلیق کیا گیا ہے فَالنَّجْمُ بِحَادَ الْمَعْنَ وَحِلَّمْ يَقُنْ مُنَاصِبًا لِلْشَمْسِ وَالْقَمَرِ تو اَنَّجْمْ اس معنی کے اعتبات سے یعنی پودے کے اعتبات سے اگرچہ شمس و قمر کے مناسب نہیں ہیں لیکن نَهُ قَدْ يَقُنُ بِمَعْنَ الْقَوْقَبِ لیکن یہ کبھی کبار کس معنی میں آتا ہے وَحُوَا مُنَاصِبٌ لَهُمَا اور وہ ان دونوں کے مناسب ہے وَيُسَمَّ مَا اِحَامَ التَّنَاصُبِ اور اس کو کیا کہتے ہیں اِحَامُت تَنَاصُب کہتے ہیں اس لئے کہ بظاہر دیکھنے میں مناسبت کا واہم پڑتا ہے اگرچہ معنی کے اعتبات سے حقیقتاً مناسبت لِمِسْ مَا مَرْرَ فِي اِحَامِ تَضَادِ اسی وجہ سے جو گزرا کس میں والا نا اِحَامُتَضَادِ وَمِنْهُ عَيْلْ مَانَوِي الْعِرْصَادُ مَانَوِي میں سے کسم ارصاد ہے ارصاد منا ارصاد کس کو کہتے ہیں ارصاد کا معنی ہے گھات لگانا مالانا گھات لگانا محافظ وغیرہ مقرر کرنا مالانا نگرانی کے لئے وہ یہ کہ شیر کے اختتام سے پہلے کوئی ایسا لفظ ذکر کر دینا جو اس کے آخری کلیمہ کا پتہ بتلا دے شیر میں کتنے مصرے ہیں دو مصرے آخری جو کلیمہ ہوتا ہے اس کو آجوز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آجوز کہتے ہیں شیر کے ختم ہونے سے پہلے درمیان میں کوئی ایسا لفظ ذکر کر دینا جو کس کی طرف اشارہ کر دے آجوز کی طرف اشارہ کر دے جس کو کیا کہتے ہیں ارصاد سمجھ میں آئی بات بھئی یا اسی طرح یہ تو تھا مالانا نظم میں نصر میں فقرہ کہتے ہیں جو جن میں رہایت سجا رکھی جاتی ہے کلام کے اندر چھوٹے چھوٹے مالانا جملے لائے جاتے ہیں جن کی آپس میں کیا ہوتا ہے جن کے آپس میں وزن ایک جرسا مناسبت ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ جیسے مالانا یہ آگے مثال بھی ذکر کریں گے وَهُوَا يَدْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاحِرِ لَفْزِهِ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَازِهِ تو دیکھو دونوں فقرے ہیں یہ اس کو فقرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو کلام کی چھوٹے حصے جن کے آپس میں کیا ہو سجا ہو قافیہ ایک جیسا ہو مالانا اس کو فقرہ کہتے ہیں تو اس فقرے کے اندر کوئی ایسا لفظ لانا جس سے آنے آخری حجز کا کیا ہو پتہ چل جائے اس کو کیا کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں کس کو کہتے ہیں افساد آپ سے اس سے پہلے ایسا لفظ لانا جو آخری لفظ کی طرف کیا کر دے اسی طرح فقرے کے اندر ایسا لفظ لانا جو آخری لفظ کی طرف کیا کر دے یعنی حجز کی طرف علیہ الساد وہ نصب الرقیب فی طریقے اور وہ نگہبان پر مقرر کرنا ہے راستے کے اندر وَيُسَمِّهِ بَعْضُهُمُتْ تَسْحِيمَ اور اس کا بعض علماء تصحیم نام رکھتے ہیں وَبُرْدُمْ مُسَحَمُنْ فِيهِ قُطُوْتُنْ مُسْتَوِيَتُنْ اور برد مُسَحَم وہ چادر ہے جس کے اندر سیدھے خط ہوں سیدھی لکی رہیں ہوں یعنی دھاری دار چادر کو مولانا کیا کہتے ہیں بردن مُسَحَم تو یہاں پر بھی مولانا عرفات دیکھو گھات لگانا یہاں بھی آپ نے ایک ایسا نگہبان ایک ایسا کلمہ مقرر کر دیا ہے جو آخری کی طرف کیا کر رہا ہے تو جیسے کسی کو نگران مقرر کر دیں وہ بھی آپ کو اسطلاع دیتا ہے کسی آنے والے کی جس کے لئے آپ نے مقرر کیا تو یہ کلمہ بھی آخر میں آنے والے کلمہ کی طرف کیا دے رہا ہے اس کی خبر دے رہا ہے اور اسی طرح بردن مُسَحَم دھاری دار چادر جس میں خطوط ہوتے ہیں لائنے ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی ایس جو کیا ہے ایک لفظ آپ درمیان میں لائیں اور ایک کلمہ کیا ہے آخر میں لائیں ہیں تو یہ بھی کس کی طرح ہے دو متوازی خطوط کی طرح ہے کلام میں کس کی طرح ہے دو متوازی خطوط کی طرح ہے یا اس اعتبار سے مولانا جیسے خطوط اصلے کپڑے پر زائد ہوتے ہیں اور اس میں خسن پیدا کرتے ہیں اسی طرح یہاں پر ایسا کلمہ لائنہ جو آخر کی طرف اشارہ کر دے یہ بھی اصلے کلام پر کیا ہے زائد ہے اور کلام میں کیا پیدا کر رہا ہے خسن پیدا کر رہا ہے تو وجہ تصمیہ کی مناسبت کسا چل گئی بھائی وَيُسَمِّهَج وَهُوَا أَيُّ جَعَلَا قَبْلَ الْعَاجُزِ مِنَا الْفِقْرَاتِ اور وہ یہ کہ مکیہ لائے جائے مولانا قَبْلَ الْعَاجُزِ عجوز سے پہلے مِنَا الْفِقْرَاتِ فِقْرے میں آگے آرہا ہے بطن میں عوی مِنَا الْبَیْتِ یا کس میں بیٹ پورے شیر کو کہتے ہیں یا شیر میں ما ایسی چیز کو لائے جائے یَدُلُّ عَلَيْهِ اَيَعَلَ الْعَاجُزِ جو کس پر دلالت کرے عجوز پر دلالت کرے اِذَا عُرِفَ الرَّوِی جبکہ آپ کو روی کا پتہ ہو روی شیر کا بلکل آخری حرف جو ہوتا ہے وہ روی کہلاتا ہے مولانا اور پوری نظم عربی میں آپ دیکھیں جس ایک حرف پر ختم ہو رہا ہے شیر اگلا شیر بھی اسی پر ختم ہوگا اس سے اگلا شیر بھی اسی پر ختم ہوگا سبا ملکات پر پہتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے مولانا کیا ہوتا ہے ایک ہرف پر کیا ہے اشار ختم ہوتے ہیں پہلے شیر کے آخر میں را آیا تو دوسرے شیر کے آخر میں بھی کیا آئے گا را اس کا ماہ قبل دی تو جب آپ کو روی کا پتہ ہے آخری کلی حرف کا پتہ ہے تو پھر آپ آرسیغے کا بھی پتہ ہے تو اب آپ آخری کلی میں کہا کیا کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھئے جیسے وہ مثال آ رہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ اور اللہ نہیں ہے ان پر ظلم کرنے والے ظلم کرنے والے نہیں تھے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ لیکن وہ تھے اپنے نفسوں پر ظلم یظلمون ظلم کرنے والے تو دیکھو یہ جو آخر میں یظلمون آیا اس کا پہلے سے پتہ چل گیا لِيَزْلِمَهُمْ نے بتلا دیا کہ آخر میں بھی کیا آئے گا دیکھو اللہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے خود بخود آپ کو پتہ چل گیا نیز آپ کو یہ پتہ تھا مولانا اس سے گزشتہ ماہ قبل جو آیت ہے اس کے اندر آخر میں آرہا ہے تَعْمَلُون بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون آ رہا ہے مولانا اسی میں ہے اس کے آخر اس سے پہلی آیت کیا ہے جی نہیں یہ نیچے جو ہے اس سے پچھلی آیت کیا ہے یہ آیت لکھی ہے ہاشیہ نمبر تین میں دیکھو بھئے اللہ زینہ تتواف پاہم الملائکہ تو پڑھو بھئے آگے اس سے پہلے یختلف ہون آیا ہے تو بہرحال اس ایک ماہ قبل کی آیت آپ دیکھیں گے اس کا اختتام جو ہے فیل پر ہو رہا ہے اور اس فیل کے آخر میں کیا رہا ہے نون اور اس سے ماہ قبل کیا ہے واؤ گزشتہ آیت کا اختتام کس پہ فیل پہ اور اس کے آخر میں کیا رہا ہے نون اور نون سے ماہ قبل کیا ہوگا واؤ تو یہ پتہ چل گیا کہ اس آیت کے اختتام پر بھی کیا آئے گا فیل آئے گا اور فیل کے آخر میں نون اور اس سے ماہ قبل کیا ہوگا وہ یہ وہ اور نون کا پتہ تو آپ کو گزشتہ پھر اس سے پتہ چل گیا گزشتہ آیت سے اور اس آیت میں جب آیا تو اس نے بتلا دیا کہ آخر میں کیا آنے والا ہے یظلمون آ رہا ہے ظلم کے مادے سے ہے اور آخر میں کیا ہے وہ اور نون ہے جیسے شیر اگلا اذا لم تستطع شئی ان فدعہو جب تو کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتا فدعہو تو اس کو کیا کر دے چھوڑ دے وجاب جا وجابیز ہو الاما اور بڑھ جا اس چیز کی طرح جو کہ جس کی تو استطاعت رکھتا ہے تو اس سے ماہ قبل دیکھو ماہ پہلے تستطع ذکر لم تستطع ذکر ہوا اس نے بتلا دیا کہ استطاعت کس پر ہوگا استطاعت پر ہوگا مادہ استطاعت ہوگا اور اس سے گزشتہ شیر دیکھا گیا تو اس میں آخر میں عائن تھا اور عائن سے پہلے یا تھی معلوم ہوئے اس کے آخر میں اب کیا آئے گا تستطع استطاعت مادے سے ہے اور عائن سے پہلے کیا ہے یا ہے وَهُوَ عِنْ يُجَعَلَ قَبْلَ الْعَاجُزِ مِنَ الْفِقْرَةِ اور وہ یہ بنایا جائے مالانا عاجز سے پہلے عاجز قبل الْعاجزی عاجز سے پہلے عاجز کس کو کہتے ہیں مالانا جس پر شیر کا اختتام ہو فقرے کا وہ کلمہ مِنَ الْفِقْرَةِ فقرے میں سے وَهِيَ فِي النَّصْرِ بِمَنْزِلَةِ الْبَیْتِ مِنَ النَّزْمِي مِنَ النَّزْمِي جیسے نظم کے اندر ایک شیر ہوتا ہے اسی طرح نصر کے اندر کیا ہوتا ہے فقرہ فَقَوْلُهُ جیسے حریری کا یہ قول ہے وَهُوَ يَتْبَوْ الْأَسْبَاعَ بِجَوَاحِلِ لَفْزِهِ فِقْرَةٌ یہ ایک فقرہ ہے وَيَقْرَوْ الْأَسْبَاعَ بِزَوَاجِرِ وَازِهِ فِقْرَةٌ اُقْرَةٌ یہ کیا دوسرا فقرہ ہے تو دیکھو چھوٹے چھوٹے حصے کلام کے وَهُوَ يَتْبَوْ الْأَسْبَاعَ وہ ڈھال رہا تھا سجعوں کو بجواہری لفظی ہی اپنے لفظوں کے جواہر کے ساتھ اپنے لفظوں کے جواہر کے ساتھ سجعوں کو ڈھال رہا تھا جواہر کے اضافت لفظ کی طرف ہے وہ لجین الماء کی قبیل سے ہے کس قبیل سے ہے لجین الماء کیا بتلایا تھا میں نے علماء کل ہو جائے مشبہ کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف مشبہ بھی کی طرف مشبہ بھی کی اضافت ہو رہی ہے مشبہ کی طرف وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ اور وہ کھٹ کٹا رہا تھا سماعاتوں کو بِزَبَاجِ رِوَاضِحِ اپنے باز کے زجروں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فقرہ تو نخرہ دوسرا فقرہ ہے وَالْفِقْرَةُ فِي الْأَسْلِ اور فقرہ اصل میں کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں حَلْيُنْ وہ زیور ہے يُسَاعُ عَلَى شَقْلِ فِقْرَةِ زَهْرِ جس کو ڈھالا گیا ہو ریڑ کی کمر کی ریڑ کی ہڈی کی شکل پر وہ زیور جو کس کی شکل پر بنایا گیا ہو فقرہ کہتے ہیں ریڑ کی ہڈی کو مالانا سمجھ میں آیا فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو فقیر کو بھی فقیر اس لئے کہتے ہیں جیسے فقیر جس کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹی ہو وہ محتاج ہوتا ہے اسی طرح فقیر بھی کیا ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے اَوْ مِنَ الْبَیْتِيَ شُحِرْ مِنْ سِمَایَدُلُّ عَلَيْهِ اَيْعَلَى الْعَجُزِ اَيْسَا لَفْسِلَانَةً جو تاجز اس لئے دلالت کر رہا ہو عجز کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ آخر اُقَلِ مَتِمْ مِنَ الْفِقْرَتِيَ وِالْبَیْتِي وہ فقرِ یہ بیعت کا آخری کلمہ ہے اِذَا عُرِفَرْ رَوِی جب روی معلوم ہو روی کس کو کہتے ہیں ملانا شیر کیا فقرِ کا بیلکل آخری حرف فَقَوْلُهُ مَا يَدُلُّو ماتن نے جو کہا مَا يَدُلُّو فَاعِلُو فَاعِلُو يُجْعَلُو یہ يُجْعَلُو کا کیا ہے فائل یعنی نائب فائل ہے ماتن نے کیا کہا تھا وَأَنْ يُجْعَلَ مَا يَدُلُّو عَلَيْهِ یہ مَا يَدُلُّو کیا ہے نائب فائل ہے وَقَوْلُهُ اِذَا عُرِفَ اِذَا زَرْفَ مطالقٌ بِقَوْلِهِ يَدُلُّو اور روی وہ حرف ہے جس پر بنا ہوتی ہے شعروں کے آخر کی یا فقروں کے آخر کی فقر جمع ہے فقرہ کی وَوَجَبَ تَقَرُّو فِي كُلِّم مِنْهُمَا اور اس کا واجب ہے اس کا تقرار ان میں سے ہر ایک کے اندر شعر کے آخر میں بھی حرف روی کا باثر لانا اور اسی طرح فقروں میں بھی وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ اِذَا عُرِفَ رَوِي ماتن نے اس کو یہ قید کیوں لگائی کہ جب حرف روی معلوم ہو تب وہ دلالت کرے کہتے ہیں لِأَنَّ مِنَ الْعِرْصَادِ کیونکہ ارصاد میں سے ما ایک قسم وہ ہے لَا يُعْرَفُ لَهُ الْعَجُزُ وہاں جہاں عاجز کا پتہ نہیں چلتا لِعَدَمِ مَعْرِفَتِ حَرْفِ رَوِي حرف روی کا پتہ نہیں ہوتا کما فِي قَوْلِ تعالیٰ جیسے اللہ کے اس قول کے اندر بھئی اگر اللہ کے اس قول کے اندر حرف روی کا پتہ نہ ہوتا تو ہمیں یہاں پر آخری کلمے کا پتہ نہ چلتا یعنی اس کے وزن کا پتہ نہ چلتا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا اُمَّتَ وَاحِدَا فَقْتَلْ نَيْتَهِ لوگ مگر ایک ہی امت فَقْتَلَفُون انہیں اختلاف کی وَلَا وَلَا کلمتوں سبقت میں رب بھی کا اور اگر کلمہ آپ کے رب کی طرف سے سبقت نہ کر چکا ہوتا لَقُزْ يَبَئِنَ هُمْ فِي مَا هُمْ فِي یقصدت فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو دیکھو فَقْتَلَفُون لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اگر اگر آپ کے رب کی طرف سے کلمہ سبقت پہلے نہ آ چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اس چیز کے اندر جس میں انہیں بتلا دیا آخر میں کیا آئے گا یہ اختلافون ہے فَلَوْ لَمْ تُعْرَفْ أَنَّ حَرْفَ الرَّوِيْهُ وَنْنُون اگر یہ نہ جانا جاتا کہ حرف روی وَنْنُون ہے لَرُبَمَا تُوْهِمَا تو یہ بساوقات یہ وہم کیا جاتا اَنَّ الْعَجُزَ فِي مَا هُمْ فِي اختلافُو کہ عجوز کیا آئے گا فِي مَا هُمْ فِي اختلافُو آئے گا فِي اتنا تو پتہ تھا آخر میں کیا آ رہا ہے اختلاف آئے گا لیکن وہ انہوں کا پتہ نہیں تھا تو پھر تو ذہن میں آپ کی یہ بھی آ سکتا تھا کہ آخر میں آنا کس نے ہے اختلاف کی بات آخر میں آئے گی اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا لیکن اختلاف کے مادے سے وزن کیا آئے گا اختلافو آئے گا اختلافو کی ہی آئے گا یختلفو نہ آئے گا مختلفو نہ آئے گا یہ آپ کو پتا نہ چلتا تو حرف روی پچھلی آیت کے آخری حرف کا پتا ہے تو اگلی آیت کے آخری حرف کا بھی اس سے اندازہ ہو جائے گا فَلْ اِرْصَادُ فِقْرَةِ اِرْصَاد فِقْرَةِ کے اندر جیسے اللہ کا یہ قول ہے مَا کَانَ اللَّهُ الْيَزْنِمُ وَاللَّهُ ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے وَلَاکِنْ کَانُ وَا نَفُوسَ هُمْ يَزْنِمُ لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے وہ فیل بیٹی اور شیر کے اندر جیسے یہ قول ہے شاعر کا اِذَا عَلَمْ تَسْتَتِحْشَ جَانْ فَدَا جَبْتُو کسی چیز کی ستتاعت نہ رکھے تو اس کو چھوڑ دے وَجَابِسْ وِلَامَاتْ تَسْتَتِحْو اور تجاوز کر جائے اس چیز کی درہ جس کی تو استتاعت رکھتا ہے آزَاوَ الْمَرَامُ آزَاوَ الْمَرَامِ بِنِقِقَةِ الْقَلَامِ